یہ واقعہ کب ہوا؟ آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات سے میری یہ واقعہ کب ہوا؟ تھوڑا ہم متعلق کرتے ہیں پہلی چیز اس واقعہ کے تعلق سے جو پہلا خال ہے پہلی بات جو ملتی ہے جو امام تبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسیر خوران ہے جن کی تفسیر تبری ہے تاریخ تبری ہے اور یہ محدیس بھی تھے بہرحال مفسیر کے ساتھ ساتھ اور تفسیر تبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی جو تقریبا کنوب Bay 361 حجری میں لکھی گئی یاد رکی پہلی تفسیر تھی مکمل مثلا تفسیر ابن کسیر تقریبا سات سو پچاس میں لکھی گئی یہ اس سے بھی تھاڑے تین سو سال پر لکھی گئی بہرحال تو امام تبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کی پہلی تفسیر تھی جو انہوں نے لکھی یاد رکی امام تبری کہتے ہیں جو پہلا خوال ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نووت مری یہ واقعہ اسی راہ اسی سال ہوا یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسرہ کی سورہ بنی سال کی آیت نمبر ایک کی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نووت دی گئی یہ اسی سال کا واقعہ ہے یہ پہلا خوال ہے دوسرا خوال دوسرا خوال جو امام نووی اور امام خرطبی کا ہے امام نووی ان کی ذات کوئی تعریف کی مہتاج نہیں جو ہے ریاض السالحین جن کی معروف اور مشہور کتاب ہے بہت زیادہ یہ چالیس حدیث ہے جو آپ نے جو ہے عربین النووی لکھی بہرحال بہت مشہور معروف کتابیں لکھی اور یہ بہت بڑے جو ہے ایک خنفی عالم تھے یاد رکھی امام نووی اور اسی کے ساتھ امام خرطبی الاندلوسی امام خرطبی یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے مفسر ہے اور بڑی تفسیروں میں ان کا بھی شمار ہے ایک تفسیر تبری تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کسیر یہ تین بہت چوٹی کی تفسیر ہے تو یہ دوسرے جو مفسر ہے یہ جو ہے امام خرطبی ہے الاندلوسی یہ سپین کے رہنے والے تھے ان دونوں کا خوال ہے یہ پانچ نووی میں واقع ہوا پانچ نووی مطلب نووت کے پانچوے سال تیسرا خوال جو کہ علمہ سلمان منصور پوری کا ہے جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک علم دین تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ دس نووی رجب ستاویس کو یہ واقع ہوا دس نووی نووت کے دسوے سال ستاویس رجب کو یہ واقع ہوا تیسرا خوال تھا یہ چوتھا خوال اس کے تعلق سے ہے ہجرت سے سولہ مہینے پہلے بارہ نووی میں یہ واقع ہوا ہجرت سے سولہ مہینے پہلے بارہ نووی میں نووت کے باروے سال یہ واقع ہوا اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا جو مختلف سیرت لکھنے والوں نے لکھا اس کے بعد جو ہے پانچوہ خال ہے ہجرت سے چودہ مہنے پہلے تیرہ نووی کے اندر اور یہ مہینہ تا محرم کا جس میں یہ واقعہ ہوا اور چھٹا خال یہ ہے کہ ہجرت سے بارہ مہینے پہلے تیرہ نووی کے اندر رب الاول میں یہ واقعہ ہوا تو دیکھیں سن کے اعتبار سے ایک نووی پانچ نووی دس نووی بارہ نووی اور تیرہ نووی اور مہینے کے اعتبار سے رجب رمضان محرم اور اس کے بعد رب الاول سالوں کے اعتبار سے چار الگ الگ سالوں کی باتیں آ رہی ہیں اور مہینوں کے اعتبار سے چار الگ الگ مہینے آ رہے ہیں تو ان اخوال سے پتا کیا چل رہا ہے معلوم آپ کو ان سے یہ پتا چل رہا ہے اس کی تاریخ اصل نہیں ہے یہ واقعہ اصل ہے اگر اس کی تاریخ اصل ہوتی تو صحابہ اس کی تاریخ کو ضرور یاد رکھتے ہیں صحابہ نے تاریخ کو یاد نہیں رکھا اتنے اقوال جو آ رہے ہیں یہ اقوال کس چیز کی دلیل ہیں اگر اس میں سے علامہ سلمان منصور پریو کو آپ چھوڑ دیں یہ چونکہ حال کے عالم ہیں یہ تو خدیم علماء میں سے تبری جو ہے ساڑھے تین سو حجری رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف ساڑھے تین سو سال بعد ہم تو اب چودہ سو پچاس سال بعد ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے امام خرطبی امام نووی کو آپ لے لے تو یہ بہت خدیم علماء میں سے ہے اور یہ جدید علماء میں سے تو اقوال دہی کتنے زیادہ ہے تو ان اقوال سے اس اختلاف سے یہ بات پچا چلتی ہے کہ اس کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی یہ جو واقعہ تھا اسی واقعے کی اہمیت تھی تاریخ کی نہیں تھی دن کی نہیں تھی صدی کی نہیں تھی سن کی نہیں تھی کب ہوا کیا ہوا مہینے کی بھی نہیں تھی رمضان محرم رب الاول کتنے واقعات آ رہے ہیں اور رجب یہ تاریخ کا بھی مسئلہ نہیں تھا مہینے کا بھی مسئلہ نہیں تھا سن کا بھی مسئلہ نہیں تھا صحابہ کے لئے جو اصل تھی وہ تحفہ تھا جو اس میں ملا اصل تحفہ ہے تاریخ نہیں تھی افسوس کی بات ہم مسلمانوں کے لئے یہ ہے ہم نے صرف تاریخ یاد رکھ لی تحفہ بھول گئے صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تھا ساری زندگی نماز پڑھتے رہے ہم نے تاریخ یاد رکھ لی نماز صرف یہ تاریخ کو یاد آتی ہے ہم کو کہ اب ستاوی زندگی نماز پڑھنا پڑھیں اس لئے کہ میرا جاری اب صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تاریخ بھول گئے ہم نے تاریخ یاد رکھ لی تحفہ بھول گئے بہرحال یہ اختلاف اسی کی دلیل ہے آگے اور باتیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محدثین کا اور مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے اس کی دلیل ہے کہ اس کی تاریخ اہم نہیں ہے مہینہ اہم نہیں ہے سن اہم نہیں ہے وہ چیز وہ واقعے میں جو دیا گیا وہ چیز اہمیت کی حمل ہے زیادہ صحیح قول زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے بارہ مہینے چودہ مہینے یا سولہ مہینے پہلے ہوا اس لئے کہ ایک صحیح رواد جو بخاری کے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ پر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ہوا اور ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ دس نوی رمضان کے اندر انتخال کر گئی تو یہ واقعہ کبھی نہ کبھی دس نوی کے بعد گیارہ بارہ یا تیرہ نوی میں سے کوئی اس لئے میں نے کہا کہ جو بارہ مہینے چودہ مہینے اور سولہ مہینے کا خال زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتخال کے بعد کا واقعہ تھا یہ بات تو صحیح ثابت تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں ہوا لیکن کہ ہوا پھر بھی واللہ عالم ہم نہیں جانتے اللہ ہی مہتر جانتا ہے اس کے تعلو سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی اب جو بات بتا چلتی ہے وہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا اب اس سفر کی کیفیت